موسیقی کیش رکھنے کا نو جھنجڑ اور اب یہ یو پی آئی اور بہتر ہوتا جا رہا ہے دن پہ دن اس پہ کریڈٹ کارڈ جوڑنے کی سویدھا بھی آ چکی لیکن اگر یہ یو پی آئی ہی آپ کا کریڈٹ کارڈ بن جائے تو کیا اروی آئی نے اس کا اعلان کیا تھا جی ہاں لیکن اب یہ حقیقت بننے جا رہا ہے جہاں پر ایک کریڈٹ لائن آ رہی ہے تو کیا ہے یہ کریڈٹ لائن میں اتنا بتا دوں کہ اس کریڈٹ لائن کے ذریعے آپ کہیں سے بھی کسی کو بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں اور اس وقت آپ کے بینک کھاتے میں پیسہ ہو ضروری نہیں ہے آپ کے بینک کھاتے سے کوئی پیسہ نہیں جائے گا جب یہ سب کچھ ہو جائے تو اس کریڈٹ لائن کا ایک تیس ہمیں پر آپ کو بھکتان کرنا ہے یعنی جتنا بھی پیسہ آپ نے اس کا استعمال کیا اور اتنے ہی پیسے پر بیاج لگے گا کریڈٹ لائن ہو سکتا ہے ایک لاکھ کیوں لیکن اگر آپ نے پانچ ہزار روپے استعمال کی ہیں تو پانچ ہزار روپے کا ہی بیاج آپ کو دینا ہوگا ہے نا کام کی اور فائدے کی چیز تو اب یہ کیسے کام کرے گی یو پی آئی کے ذریعے آپ کیسے اس کا استعمال کر پائیں گے کیا کچھ ہے اس کے اندر ان سب کی باریکیوں کو ہی آج ہم سمجھنے والے ہیں اور ہمارے ساتھ کارکرم میں شامل ہو رہے ہیں کچھ خاص مہمان جن سے یہ ساری باتشیت ہم کریں گے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آپٹیما مانی مینجرز کے ایم ڈی پنکج مٹپال ساپ روپیہ پیسا ڈاٹ کام کے ایم ڈی مکیش پانڈے اور الٹی ویلت کے فاؤنڈر لوکیش تیواری آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے پنکج جی آپ سے ہم شروعات کرتے ہیں پہلے تو آپ بیسیکلی بتائیں ہمارے درشکوں کو کی یہ کریڈٹ لائن کیا چیز ہے یو پی آئی کے ساتھ کیسے کام کرے گی پیپین جی نمازکار دیکھیں کریڈٹ لائن کا مطلب ہے کہ آپ کا پری سینکشن لوگ یعنی کی آپ کے جو لیمٹ ہے وہ پہلے سے سیٹ ہے کتنا تک آپ خرچ کر سکتے ہیں بینا آپ کے کانڈر ایسے ہوئے جسے کریڈٹ کارڈ اب استعمال کرتے ہیں تو کریڈٹ لیمٹ آپ کی طرح ہوتی ہے اس لیمٹ کے اندر آپ کریڈٹ کارڈ سوایپ کرتے ہیں کھرچا کرتے ہیں اور دیو ٹیٹر ٹیمیٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے اوڈڈڈڈڈڈ فیسلیٹی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک سینکشن امونٹ بتایا گیا ہے کہ اتنا تک آپ خرچ کر لیں اور یہ خرچ کریں گے تو آپ کو انٹرس بھی کرنا پڑے گا نہیں کریں گے تو کوئی انٹرس نہیں بھی کرنا پڑے گا بڑا اچھی بات یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ لینے میں ٹائم لگتا ہے آپ کو وڈڈڈڈ فیسلیٹ لینے میں بھی ٹائم لگتا ہے اور یوٹی آئی تو آج ہی تاریخ میں سب کے پاس جن کا بینک آگاونٹ ہے ان کے پاس یوٹی آئی کی سویدہ ہے تو یہ سویدہ اگر آپ کو ساتھ میں کریڈ فیسلیٹ دے دیں یہ بہت اچھی بات ہے کسی بھی بیتری کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا کہ مطلب وہ آکاونٹ میں پیسے ہو یا نہیں ہو اس وقت تو آپ خرچ کریں سکتے ہیں لیکن بعد میں سمیہ پر آپ کو اس کا بکن کرنا ہوگا تو بہت ہی سہولیت والی چیز ہے اور فائدہ من چیز ہے جی بہت ہی سہولیت والی اور فائدہ من تھوڑا اور اس کو سمجھیں گے لیکن یہاں پر مکیش جی کیسے کام کرے گا یہ مطلب سمجھ لیں یہ میرے پاس یو پی آئی ہے اب یو پی آئی کا بھی آپ الگ الگ طریقے سے کوئی ڈائریکٹ بھیم یو پی آئی کا استعمال کرتا ہے کوئی اس کو اپنے بینک کے جو ایپ ہے اس کے تھرو کرتا ہے کوئی گوگل پے کوئی پی ٹی ایم کیسے کام آئے گا یہ نورملی جیسے یہ لاغو ہوگا جیسے یہ پڑا چالوں کریڈٹ کارڈ کسی بھی ہاں تو یہ سوال مکیش جی تھا لوکیش جی آپ کے پاس بھی آنگا کریڈٹ اوکے نہیں لوکیش اور مکیش اتنا کلوزلی ساؤنڈ کر رہے ہیں کہ شاید آپ دونوں کنفیوز ہوگے مکیش پانڈے جی اس سوال آپ کے لیے اوکے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کریڈٹ کارڈ کسی سے انجار نہیں ہے بٹ کریڈٹ کارڈ ڈیجیٹل فارم میں لوگ کیری کر رہے تھے لیکن پچھلے ایک سال کے اندر میں جو فگرز نکل کے آئے ہیں کہ جو 53% جو لوگ باہر جا کر کے مرچنٹ سے کچھ بھی کوئی بھی پرچیس کر رہے ہیں تو 53% پیپل آر یوزنگ یو پی آئے تو ایک ضرورت سی بل گئی تھی کہ اگر یو پی آئی کے تھو ہی ان کو ایک کریڈٹ لیمٹ مل جائے تو بہت ہی زیادہ سہولیت ہوگا جو کیش کیری نہیں کرتے یا پھر اب وہ ڈیجیٹل کارڈ اپنے ساتھ کیری نہیں کرتے تو ایک لیمٹ سیٹ ہو جائے گی ان کے بینک اکاؤنٹ ان کے ٹرانزاکشن ان کے سیبل کے بیسیس پہ ایک سیٹ ایک سرٹن لیمٹ ہوگا جس کو وہ یوز کر سکتے ہیں اور جیسے ہی یوز کرتے ہیں پہلے جو فنڈا ہے کی بائی ناؤ پی لیٹر اس کے حساب سے اپنے پرسل لیوز کر سکتے بٹ یہ سیف اور سیف مرچ جہاں پہ بائی کرتے ہو کوئی دکان شاپ وہاں یوز ہو سکتا ہے one to one personal transfer کے لیے UPI credit limit آپ یوز نہیں کر سکتے پرسنل لیوز پہ یہ نہیں ہو گا یہ only merchant to merchant transaction not merchant to merchant merchant transaction ہے جہاں پر آپ کھر خرید فروغ کر رہے ہیں تھوڑا اور اس کا ڈیٹیل میں جائیں گے لیکن اب میں آتا ہوں لکیج جی آپ کے پاس یہ باتائیں کہ یہ credit line مجھے ملے گی کیسے دیکھیں ابھی تو UPI میرا bank account سے جڑا ہوتا ہے تو میرے bank account سے پیسے کر جاتے ہیں credit card کی بہت دنوں سے شروع ہو گئی جہاں particular cards ہیں جو UPI سے attach آج ہوتے ہیں یہ کیسے کام کرے گ credit line دیکھ جیسے ہمیں loan issue ہوتا ہے loan account ہوتا loan issue ہوتا پیسے ہمارے account میں آتا and we use it अब ہم ایسے era میں enter کر رہے ہیں جہاں پہ یہ card system ہی جو अलग से account loan यह जो पूरा खास करके credit card का पूरा system था यह पूरा eliminate होगा and UPI app है जब आप वहां से pay करने जाएंगे जब आप merchant को pay करेंगे तब आपके पास options होगे कि आप चूज करिए कि जो आप credit line है उसमे से आप pay करना चाहते है या फिर आप अप bank account से pay करना चाहते है तो जो option आप choose करेंगे उसके हिसाब से हो जाएगा अब इसमे एक चीज में और add करना चाहूँगा यूजर के perspective से ज्यादा change नहीं है यूजर जैसे अभी वो pay कर रहा है scan करके वैसे ही वो pay करेगा बस pay करते वक्त उसको और options generate होगे कि भाई आपको credit line से pay करना है या फिर normal options लेकिन शाद मैं उस पर आता हूँ अभी back end पे इसके बड़े महत्व है क्योंकि एक credit card आप इसमे वर्चुली जोड़ लिजे लेकिन उसके खर्चे बैंकों के उसके खर्चे उसका पूरा सिस्टम चलाने में बहुत खर्चा आता है जब लेकिन आपका यही मामला एक credit line पर आ जाएगा तो शाद बैंकों के लिए यह खर्चा कम होता हूँ नजर आएगा अचली वो एक क्योंकि पीछे की बात है उसको आगे करते है यहाँ पर पंकत जी एक सवाल मेरा है उसमें यह है कि अभी मैं मान लिजे गूगल पे से पे करता हूँ तो उसमें मेरे पास अपने बैंक अकाउंट अटाइश करने के आप्शन सर ने जो अभी बताया लोकेश जी ने कि आप उसमें यूपी आई वाला करड़ भी यूज़ कर सकते हैं अब उसमें पांच बैंकों के और आप्शन आ रहे हैं जिसमें एक्सिस बैंक HDFC बैंक ICIC बैंक इंडियन बैंक और PNV वो दिख रहा है और लिखा है क्रेडिट लाइन लेकिन जब मैं जाकर उसको क्लिक कर रहा हूँ उसमें कुछ हो नहीं रा फिलाल के लिए वो प्रोसेस क्या होगी क्यों क्रेडिट लाइन क्या मुझे जाके अपने बैंक से बात करनी है वो मुझे एक क्रेडिट लाइन अप्रूव करेंगे तब जाके ये ऑप्शन मेरे गूगल पे जो भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें एक्टिवेट होगा दुकर देखे एक तो बात यह है कि जैसे अभी इक्सेस बैंक की हम बात किरें तो अभी अब सेक्यायर जो आपको मिलेगा उसको अभी स्टार्ट नहीं हुआ है वो तो यह पैसलिटी है अभी तब गुए पुरी तहर से वो स्टार्ट नहीं हुई दूसरी बात है जो आपको بینک میں آلریڈی بینک کے پاس آپ کا جو ہسٹری ہے وہ تو آلریڈی آبیلی بل ہے آپ کے جو پیمنٹ ہسٹری ہے ٹرانجیکشنز ہیں وہ ہے ساتھ ہی کیونکہ ان کو ایکسس ہے آپ کے سیبل سکور کے لیے بھی تو یہ ایک آسان ہو جائے گا آپ کو لینا تو پڑے گا جو ہے جب آپ کوئی بھی کسٹمر اس کو اپلوم نہیں کرتا ہے تو آٹومیٹک تو بینک نہیں اوپن کرے گا تو آپ کنسنٹ تو ضرور لگے گا لیکن کنسنٹ جب آپ دے دیں گے اس کے بعد آپ کے لیمیٹس ہونی ہے کہ اس بات پر تیکھ کرے گا کہ آپ کی کریڈی بیٹی جو ہے تو ایسی ہے تو آپ کا سیبل سکور آپ کا بینک میں کتنا پیسا رہتا ہے کیسا ٹرانجیکشنز ہے جیسے کہ آپ جب نون کی اپلائی کرتے ہیں یا پھر پریڈٹ کارڈ کی اپلائی کرتے ہیں اس وقت پر اس طرح سے آپ کا بینک دیکھا جاتا ہے سکور دیکھا جاتا ہے اس طرح سے پریڈٹ لائن بھی آپ کی تیہ کرنے کے لیے جرور دیکھا جائے گا پھر آسانی ہوگی بینک کے پاس آپ کی documents ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں گوگل پے کی ترک پے کر رہا ہوں تب یا پھر میں بھیم یوپی آئی یا اپنے بینک کی یوپی آئی جو ہے اسے میں یوز کرتا ہوں دیکھیں سب میں ultimately بینک کی ہے اگر آپ گوگل پے کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو اپنا اکاؤن لنک کرنا ہوتا ہے تو جو credit لائن ہے آپ کا بینک تیہ کرے گا کہ کتنا تک آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جو آپ نے پوچھا credit لائن definitely آپ کو consent دینا ہوگا اس کے لیے banks definitely ہر customer کو approach کریں گے کہ آپ کے لیے اتنی amount تیہ کر سکتے ہیں برد consent آپ کو دینا ہوگا کہ کتنا credit لائن اینی ہے نہیں لینی ہے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ credit card کے لیے کم بھی کر سکتے ہیں limit کو اسی طرح سے اگر آپ کو خرچہ کم کرنا limit آپ بھی میرے ساب سے کر پائیں چیک ہے یہ بھی بات سمجھ میں آگئی مگیز جی تو یہاں پر credit card آپ لیتے ہیں بہت سارے credit card free ہوتے ہیں لیکن آج کل کافی cards پہ charges آگئے charges اس طریقے سے آگئے یا وہ free اس طریقے سے رہتے ہیں کہ بھئی آپ اتنا اموک خرچہ کر دیجئے ایک سامانٹ کا تو تو free ہے otherwise 200 500 700 روپے آپ کو سال کے لگیں گے اب جب credit card استعمال میں ہوتا ہے بھلے ورچول طریقے سے ہو چاہے ایکچول آپ کے ہاتھ میں card ہو اس کے لیے دونوں کے لیے as a customer مجھے اگر کوئی چاہت دینا ہے تو back end میں bank کو credit card company کو الگ سے چاہت جو آپ transaction کر رہے ہو تو card swipe کے اوپر 0.95% کے قریب کا charge ہوتا تھا اور اسی طریقے سے credit line میں بھی یہ پروپوز ہے تو وہ جب اپنے bank کے ساتھ اس اماؤنٹ کو پورے منتھلی سیٹل کرے گا تو اس کے جو سیٹلمنٹ چارج ہے وہ رہے گا اور یہ نپی سی آئی نے announce کر دیا تھا اور ابھی تیسٹنگ موڈ پہ ہے ابھی تک unsecured credit line ابھی فیلحال کوئی bank نہیں دے رہا ہے تو بہت چھوٹا اماؤنٹ 10,000 سے 50,000 روپے کے بیچ ہے لیکن اور بھی فنٹیک کمپنی ہے جیسے simple ہو گیا یا پی ٹی لیمٹ دے رہا ہے بندے کے باقی کے کرنشل کیسے ہیں اس کے اوپر آپ نے کچھ اور بھی private apps کے نام لیے جو دے رہے ہیں لیکن دیکھئے یہ ویسی بات ہے کہ پہلے الگ الگ apps آگئے تھے لیکن جب UPI آیا تو سب پیچھے چلے گا ان فیکٹ اب سب مجھے تو پیسے نہیں دینے مرچنٹ کے end پہ پیسے لگیں گے لیکن بینک کے end پہ اس کا کیا فائدہ ہوگا کیا ان کے لیے بھی چیزیں آسان ہو جائے گی ان کے لیے بھی کم خرچی ہو جائے گی بینک جو credit card issue کرتا ہے اس کے لئے الگ card company ہوتی ماملہ رہتا ہے یہ پہ simply آپ کو مجھے overdraft دینا جیسے کام کرنا ہے میرے ہی پیسے کے آدار پہ مجھے line دے دینی ہے اور وہ پیسہ میں as a loan مان لیجی at the end of the month مجھے چکانا ہوگا اس پہ بیاج دینا ہوگا that 's it یہ ہے یا یہ credit line system ہے یہ facility new ہے باقی پیچھے کا background exactly same ہے جو وہ پہلے الگ طریقے سے ہو رہا تھا اب وہ سب کچھ digitized way سب رہا ہے number number two اب جو charges ہے وہ مرچنٹ بیئر کرتا جیسے credit card سے میں pay کروں گا تو 2% اگر لگ رہا سامنے ویٹنگ کہ کب یہ دن آئے ابھی تک وہ free پہ چل رہے تھے کچھ تو یہ دن آئے ہمیں بھی کچھ پیسہ بنانے کا موقع ملے بٹ اس میں جو سب سے important چیز ہے نا یہ چارج سے زیادہ یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرے گا وولیوم پہ اب ہی سب لوگ مل کے ایک کروڑ کسٹمر کو سرگ کر رہے اگز 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 میں نمبر لے رہا ہوں اگز یہ upi system آنے سے جہاں پہ اتنا high penetration ہے وولیوم بہت زیادہ ramp up ہونے والا ہے یعنی کہ ناریل پانی بھیج اگر اس کو کل کو اپنا ایک اور ٹھیلہ لگانا ہے وہ بھی ایک کریڈ لائن میں آ جائے تو یہ وولیوم انکریز ہونے کی وجہ سے بھلے چارج تھوڑے سے نیچے آ جائیں یہ سب اب جا کر کے وولیوم پہ پلے کریں گے اکانومی کو اور تیجی سے بھگانے کے لئے چارج ڈیفینیٹلی نیچے آئیں گے بٹ وولیوم اس کو کمپنسیٹ کرے گا ٹھیک ہے تو پنکت جی کیا دیکھیں ایسا مانے کی ایک سمیں ہوتا تھا آپ کو لون لینا ہوتا تھا اس کی بہت بڑی پرکریا ہوتی تو آج آپ کے لیے ایک طریقے سے کر لینا انگلیوں کا کھیل ہو جائے گا تو یہ شاید تھوڑا سا کلچر کو جنم بھی دیکھ لیکن وہ خرچ زیادہ کرنے لگ جائیں گی کیونکہ سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کرتے کرتے کرچہ کم ہوتا ہے لیکن دیجٹل پییمنٹ کرتے کرچہ زیادہ ہو جاتا ہے بہت سابط چکی ہے خرسے پیسے نکالنے ہو سوچنا پڑھ ہے بہت ایسے ہی پھٹ 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 کرنا ہو تو زیادہ کرچہ کر لیتے ہیں اور ایسے میں ایسے بات کھڑ زیادہ ہو سکتا ہے اس پر کنٹرول کرنا ہو گا بات دیکھنا ہو گی مصیب ہو جیتنا چیز آسان ہوتی ہے تو مرللہ کرتے کرتے نکالنا پڑھتا تھا چیپ سے بہت آسان ہو جائے گا بات اس کے جروری پلائننگ بہت جروری ہے پیسا نہیں کیونکہ ultimate payment پیمینٹ نہیں کریں گے جیسا credit card loan score ہے آپ کے ہیسٹری خراب ہوتی ہے دوسری بات ڈیٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے لیے سویتا ہے اور میں اچھی چیز ہے جو دیکھنا چاہیے جو capacity ہے آدم pay کرنے اس کے حساب سے آپ آج ارد استعمال کیجئے جی اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ جتنا چادر پاؤں پساری جائے یوں نہیں کہ آپ کو بہت سمپل وے میں آپ کے صرف فون کے اندر credit available ہے تو آپ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد کچھ اور دوتی نہم سوال ہوں گے پانچ لائن ملنا شروع ہو جائے گی کتنا بیاج ہو سکتا اگر ملے گی کیا اس کا آپ کی credit profile سے بیاج تا ہوگا یا کچھ اور طریقہ ہوگا دوتی اور اہم سوال شروع سے بریک کے بعد بیاج ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں یو پی آئی آ رہی ہے کردٹ لائن اور ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کے یو پی آئی ایپ میں آپ پیمنٹ کرنے کے کوئر طریقہ آ گیا بھی تک آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے پیمنٹ کرتے تھے آپ کریٹ کارڈ بھی جڑ گیا تھا لیکن آپ تو کریٹ لائن آ رہے ہیں اس کریٹ لائن کے معنی ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کیسے یہ سسٹم کام کرے گا اور اس کے اس کے بینیفٹس کیا ہیں مکیش جی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بات صحیح ہے کہ لاسٹ یا یہ اناؤنسمنٹ آ گئی تھی جب کریٹ کارڈ والی آئی تھی تب یہ اناؤنسمنٹ بھی آ گئی تھی کریٹ کارڈ والا معاملہ شروع ہو چکا ہے کافی وقت ہو گیا ہے آلماسٹ سبھی بینکوں نے یو پی آئی بیس کریٹ کارڈ لانچ کر دی ہیں ان کے اپنے بینیفٹس ہیں لیکن اب یہ سسٹم بھی آلماسٹ آباوٹ ٹو سٹارٹ ہے اور پانچ بینک آپ کو دکھ رہے ہیں باقاعدہ جب آپ جاتے ہیں اس میں جوڑنے کے لئے لینک کریٹ لائن تو پانچ بینکوں کی سوچی دکھ رہی ہے ایکسس ایش ڈی ایف سی آئی سی آئی سی انڈین بینک پی این بی سی میں نے سوال پوچھا تھا کہ وہ ملے گا کیسے دکھتو رہا ہے لیکن کچھ ہو نہیں رہا وہاں پہ ابھی تو پانچ بینک ہیں آنے والے سمیں میں آلماسٹ سبھی طرح کے بینکیاں موجود ہوں گے جیسے ہر طرح کا کارڈ آ چکا ہے آلماسٹ ایو پی آئی والا پروسسس اس کا دیکھئے بڑا سمپل رہنے والا ہے جو بھی کنزیومر بینکوں کے ساتھ ابھی بھی جوڑے ہوئے ہیں چھے بینک انفیکٹ ہے ابھی جو جنہوں نے یہ فیسیلیٹی دینی شروع کری ہے ان کے ساتھ آپ کا کوئی بھی ریلیشن ہے تو جس طریقے سے ہم اپنے گاڑی کا لون اپلائی کرتے ہیں یا کسی بھی طریقے کا کوئی لون اپلائی کرتے ہیں تو ایک باری اپلیکیشن دینا ہوگا they will ریویو ان دی سیم جس طریقے سے وہ ابھی کسی بھی لون کے اپلیکیشن کو ریویو کرتے ہیں اور ایک سرٹن پروسیسنگ فی کاٹ کے ایک لیمٹ سیٹ ہو جائے گی آپ کی اس کے بعد جیسا کی کریڈٹ لائن ہے جنرلی لوگ لون لینے سے ہچکتے ہیں ریزن کی لون لیتے ہی اس کی ایک ایم آئی کی پرکریہ شروع ہو جائے گی بٹ کریڈٹ لائن لوگ اویل کر پائیں گے جب میں اس کو یوٹیلائز کروں گا تو بھی میرا بیاج لگے گا تو اس طریقے کے فیسیلیٹی کے لیے لوگ زیادہ انٹریسٹیڈ ہوں گے جو normal پرکریہ ہے normal apply کرنے کا بینک کو approach کرنے کا بولنے گا we want this فیسیلیٹی تو جو بھی normal پرکریہ ہے کچھ certain document یا پھر سیبل کا چیک ہو اس طریقے سے پرکریہ ہو گا اور سانکشن لیمٹ اس طریقے سے ملے گی ٹھیک ہے تو لوگ اس پروسس کو کیسے سمجھے مجھے مجھے ایک لاکھ روپے کا کریٹ لائن دے دیا بینک نے میری باقی کریٹ ہسٹری دیکھ کے اب کیسے کیا الگ الگ بیاج ہوں گے یا پھر پرسنل لون کی درے ہیں ان کے آس پاس ہوں چیزیں تھوڑا بہت آپ کی کریٹ ہسٹری پر دیپینڈ کرے گا یا آپ کے بینک اکاؤن میں کتنا بیک اپ منی ہے کلیٹرل کتنا ہے اگر میں کہوں اس پیچھے سے تو اس پر دیپینڈ کرے گا کیا وہ چیزیں ہوں گی جو آپ کی انٹریس کو یا کوئی فیس پر لگ رہی تو ان سب کو تیع کرے گا سی اگر پوری انڈسٹری کو دیکھیں کریٹ لائن انڈسٹری کو آپ دیکھو گے تو جتنا انفرمیشن وہ ابھی لے رہے ہیں وہ انفرمیشن تو وہ یوز کرنے ہی والے آپ کا کریٹ لائن کرنے کے لئے اس کے ساتھ ساتھ ان کو نئی انفرمیشن یہ ملے گی کی آپ کا کس ترہ کس کس ترہ کس ترہ کس ترہ کس ساتھ رہے گا بی انیلیس ساتھ اگر میں کہوں اس مرح بہت جی جی کرنے والے آبو جہاں پہلے اگر ہم تھوڑا سا اور بہت ٹائم پہلے جائے تو کچھ ہی ڈیٹا ہوا آب جا کر جو UPI ہے اس میں تو ڈیلی ہم کیا کر رہے ہیں کتنی چائے پیر ہے وہ سب ڈیٹا بھی آب سا سارا ڈیٹا آلگ لیول پہ AI ہو چاہے ڈیٹا آنیلیٹکس ہو یہ نئے لیول پہ جانے والا ہے بٹ جو آپ کا مین کوشن تھا جو core پیچھے کا principle ہے وہ وہ رہے گا کہ آپ کا جو overall behavior ہے آپ کا civil score ہے اس کے حساب سے ہوگا بٹ اس میں نیا جو add ہوگا that is the more data your behavior wise اس کے base they are going to allow ہو ٹھیک ہے تو اب ساری history آپ کی ہے اور صحیح بات ہے کیونکہ آپ تو UPI اتنا آسان ہے کہ آپ جہاں کرتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی پچاس پیسے کی چیز ایک روپے کسی خٹ سے اپنا فون نکالا اور پیمنٹ کر دیا پنگر صاحب لیکن ایک میں discrepancy دیکھتا ہے کسی پہ accept نہیں ہوتا ہے کوئی setting ہے جو مرچنٹ کرتا ہے پیمنٹ کمپنی کرتی کیسے پیچھے سے کچھ ہوتا ہے پنگر جی آپ سے سوال تھا دیکھئے اگر ہم بات کریں کہ پیٹ پیٹیم ہے پون پہ ہے دوسرے پیٹ لگا ہوا ہے پیمنٹ کرنا ہے تو آج کی تاریخ میں یونی ہوتا ہے آپ کسی بھی کوڈ سے کوئی بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہ چیپتے سے کر رہے ہیں تو بھی آپ کے بینک سے ڈیویٹ ہوگا اور اس کے پاس جو کوڈ لگا ہوئے اس پیٹیم لکھا ہوگا ہے تو یہاں پر نہیں ہوتی ہے میں بات کر رہا پاگ جی کی بینک والا تو ہو جاتا ہے لیکن آپ یو پی کردیٹ کارڈ سے پی کرنا چاہیں تو وہ ہر کیو آر کوڈ اسے ایکسپٹ نہیں کرتا رہے ہوں اس کے روح پیمنٹ کریں گے تو یہاں پر یہ جرور نہیں ہے سامنے والے کا بینک کون سا ہے آپ اس کے یو سیم ٹو سیم ہے صرف یہ ہے کہ سامنے دیکھا نہیں ہے پیسہ کتنا ہے کون پی اندر صرف آپ کی جو پیسے کے پڑتی اس کے حساب سے آپ کرتی گئی ہے اور اس کے حساب سے آپ پیمنٹ کریں گے سیم ٹو سیم ہے ایک سوال آیا اور موکی جی من دیکھیں کریٹ کارڈ کو جب آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کے پاس 30 40 دن کا پی ہوتا جس پہ آپ کو کوئی بیاج نہیں لگتا ہو کمپلیٹلی فری ہوتا ہے کریٹ لائن میں جو ہم سمجھ رہے کہ جتنا پیسہ لیں گے اتنے پر بیاج دینا ہے لیکن کیا ہر دن کے حساب سے بیاج لگے گا یا پھر اس میں بھی کچھ ایک پی ریڈ ہوگا جو بیاج مقت ہوگا اور اس کے اوپر گیا تو آپ کو بیاج دینا ہے تو لون اور کارڈ کے بیچ میں بیٹھ رہا ہے کیسے سمجھیں نہیں جی آپ نے بلکل صحیح بولا کریڈٹ کارڈ جو کنزیومر ہے ان کو 20 دن سے لے کچاس دن کا کریڈ فری پی ملتا ہے لیکن کریڈ لائن کے اندر میں جو پروپوز ہے وہ ہے پندرہ دن کا فری کری پی ریڈ اگر آپ کے پاس سیکھ لیمیٹ سیکھ ہے تو میبی پندرہ دن تک پھر بھی ڈیسیزن آنا ابھی پینڈ ہے بٹ جو پروپوز ہے میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں ریڈ کیا ہے دو ایک تو مین والا جو ڈی والا وہ پروپوز کری رہے ایک exactly credit card جیسا کہ آپ 20-25 دن کا timeline بھی مل جائے تو ہمارے پاس current market ہے ایک OD overdraft جتنا میں نے use کیا اس کے اگلے مہینے سے ہی میرا interest لگنا چالو ہو جاتا ہے کے بیچ میں آپ کو بھر نہ ہوتا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ دو طرح کے product وہاں پہ ابھی آ سکتے ہیں یہ possible ہے یہ دونوں کو مکس نہیں کرنے والے اچھا کوئی امید کب تک بہت ایک ہی لائن میں بتا دی جی کب تک ہم اس کو exactly ہوتا دیکھیں خبریں تو چھپ چکی ہیں اب یہ تو NPCI نہیں بتا سکتا ہے کیونکہ almost rollout پر کھڑا ہوا ہے آپ کو even آپ کے جو app ہے اس کے اندر بھی کچھ چینجز ملیں گے کچھ اوپر نیچے ہوتا دکھے گئے کبھی بھی rollout ہو سکتا اور اسی لئے چیزیں آئی کیونکہ اس کے announcement تو last year ہو گیا تھا تو چلیے بڑا exciting ہوگا یہ جو پورا ecosystem ہے پیسے کے lane lane کا یہ پوری طرح سے digital ہو کے بدل گیا ہے سمجھنا جاننا ضروری ہے جان جائیں گے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور وہ ہماری کوشش بہت شکریہ آپ تینوں ہی لوگوں کا تینوں ہی مانو باؤ کا آپ نے وقت نکالا اور یہ پوری باتیں ہمیں اچھی ترے سے explain کی نمас